موسیقی ایجی ناصر خان ہے لاہور سے آئے ہیں ہمارے دوست ہیں ہم نے سکس کلاس ایٹ کلاس ایک کٹا پڑا ہے لیکن یہ غیب ہو گئے تھے یہ دس پندر سال غیب ہوتا ہے کہ اب آگئے ہیں تو یہ اب آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھے کی سیر کرائی جائے اور رکھڑی کچھ کے اندر جو دریاء آیا ہوا ہے وہ ہمیں لکھایا جائے تو ان کو دکھانے کے لئے لے کر جا رہے ہیں کہ ان کی جاڑی جو ہے نا یہ بہت چھوٹی گاڑی ہے اور یہ بہت چھوٹی ہے اس لئے یہ اندر نہیں جا تکینا کچھے میں کچھے میں پھنس جائے گی تو اس میں ہمیں پانی ڈالا ہے تاکہ یہ جاڑی جا تکے ایک اور ہمارا دوست ہے وہ بیٹھا ہوئے اندر یہ جوید صاحب بیٹھے ہوئے اندر موسیقی ہاں جب آپ کو کچھے کا ٹور کرا دیئے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کچھے کیسا ہوتے ہیں اندر آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے موسیقی اس وقت ہم تری خیل کے اوپر پہنچکے ہیں یہ لیئر کے نیا پون بنا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری کھلکنال اور یہ دوسری سایڈ سے میاں واری والا بیو ہے یہ دیکھیں موسیقی 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 یہ جی بالکل ہم کچھے کے قریب پہنچ چکے ہیں بلکہ سنا ہے کہ یہاں سے دریا کا بند ٹوٹ گیا ہے تو آج آپ ہمارے چینل کی اوپر دیکھ سکیں گے کہ دریا کا بند کیسے ٹوٹا ہے اور کیسے فصلوں کے اندر یا عام جو پکل کی جگہ ہوتی وہاں پر دریا کیسے آتا ہے اور یہ لاہور سے دوست ہمارے آئے ہوئے ناصر خان یہ اصل میں تو میہوالی کی ہیں انہوں نے سکس سے لے کر ٹین تک تعلیم یہاں پر حاصل کی ہے اس کے علاوہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ لاہور چلے گئے تھے اور بدرجہ آلہ یہ وہاں سے ڈگریوں حاصل کر کے جہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو ان کو آج ہم وزٹ کر رہا رہے ہیں اور ساتھ یہ ہمارے ساتھ جوید صاحب ہیں جوید خان یہ واپٹہ کے بہت بڑے ایک سپاہی ہیں یہ ہے ہمارا کچھا کچھا روکڑی کچھا تریخیل بھی اس کو کہتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو لگائی تھی اور یہاں پر پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ دریاء بالکل آئے گا بھی نہیں لیکن ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرہ ہے دس دن ہی گزرے ہیں اور بکرائید ہم نے گزاری ہے اس کے بعد بارشوں کی وجہ سے کہ پیکے کے اندر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان یہ سارا ایری ہے جتنے بھی گلیشیئرز ہیں وہ پر گلنا شروع ہو گئے اور اب دریاء جو ہے وہ اپنے بیٹ سے باہر آ رہا ہے بیٹ کہتے ہیں یہ جی بلکل ہم دریائی ایریہ کے اندر آ گئے ہیں یہاں پر ڈیرے بھی ہیں یہ سامنے ایک ڈیرہ کھڑ ہے اور اس کو نورنگا بھی کہتے ہیں اٹلیاں والا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھا سونے خیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا یہاں پر سونے خیل ہماری برادری جو ہے سونے خیل اس کی بھی کافی زمینیں ہیں یہاں پر یہ دریاء ابھی ابھی کیونکہ پانی آ رہا ہے بارشی پانی جیسے بارشی پانی آتا جائے گا اور یہ یہاں سے پانی باہر نکلتا آئے گا اور باندھ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے یہ سامنے چھوٹا سا باندھ بننا ہوئے ہیں اور یہ سامنے کچھ لوگ دھا بھی رہے ہیں اس میں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے دریاء آ رہا ہے ہم پہنچ چکے ہیں کچھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ پانی آیا ہوئے بلکل اور کچھے کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زمینوں کے اندر پانی داخل نہ ہو یہ اب ایک اچھا بند بندہ ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں انہیں بند بند آئے گے تاکہ ہماری زمینوں میں پانی داخل نہ ہو لیکن پھر بھی پانی یہاں تک آیا ہوئے یہ دیکھیں چند دنوں کی بات ہے اور یہ پانی بڑھتا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیچے پانی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا اور جس روڑ سے ہم آئے اس روڑ کے ساتھ بھی پانی ہی پانی ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارا کچھا وہ ہمارے دوست سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ناظرین آپ بھی ہماری فیلنگز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ پانی بہت ہی تھنڈا ہے اور یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریہ تقریباً ہر سال آتا ہے یہاں پہ دو سال پہلے جب آیا تھا وہ بہت زیادہ شرید پانی تھا جو کہ سلابی کیفیت ہو گئی تھی ابھی تو یہ نکل رہا ہے ابھی یعنی کہ یہ اس کا جو بند تے مین بند وہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ یہاں سے یہ بہر آئے پانی اور یہاں سے یہ بند ٹوٹے ہوئے ہیں وہ سامنے یہ اس سائٹ پہ آبادی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے یہاں پر آبادی ہے آبادی کی طرف یہ برڈ آئے پانی آہستہ آہستہ جیسے ہی بارشی پانی بڑھتا چلا جائے گا تو یہ پانی سلابی کیفیت بہت ہے یہ سامنے کشتی کھڑی ہے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس دریہ کے اندر ہم ہم تھوڑا سا زیارت کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر جا کے تو یہ کشتی کھڑی ہے اس کشتی والے کے پاس ہم جا کے تھوڑا سا کشتی پر بیٹھ کر ہم دریا کا بیو لینا چاہتے ہیں اب ہم دوبارہ کشتی کی طرف چلتے ہیں ہم کشتی والی سائٹ کی طرف جا رہے ہیں گاڑی ہم بیک کر کے کھڑی کر رہے ہیں چونکہ یہ اس بند کے ٹوٹنے کا خطشہ ہے ابھی ہم کشتی والی سائٹ پر جا رہے ہیں یہ امیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں امیر مہانا تو یہ ہمیں کھڑا سا فیزٹ کرا رہے ہیں آجو 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 یہ جنگل بیابان سے ہم گزر رہے ہیں دریا دیکھنے کا شوق جوید بھائی آپ کا اور کیا نام ہے ناصر بھائی آپ کا پورا ہوگے یہ ابھی دیکھ رہے ہیں دریا دیکھنا ہے بھرمجید یہ دریا کا یہ بند یہ سامنے بند اوپر آگئے ہیں یہ دریا یہ دریا ہم اس سائٹ پر تھے اس جگہ پر اب یہ لیٹو کی طرف آگئے ہیں تو کشتی اسی سائٹ کیا ہے اور حبس بھی کافی ہو گیا ہے بیدی پچھا ٹوٹ گئی ہے تو سامنے کشتیاں کھڑی ہیں دیکھتے ہیں کشتی والی اگر کوئی مل گیا تو ہم تھوڑا سا کشتی کے اوپر سفر بھی کریں گے یہ کشتی پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کا ملہ آگیا آگے جا رہا ہے اور اس کا کنڈیکٹر پیچھے آ رہا ہے یہ ابھی لنگر انداز کھڑی ہے یہ اس کا لنگر ہوتا ہے اگر کسی نے لنگر دیکھنا ہو تو یہ لنگر ہوتا ہے کشتی کا لنگر جس کے جان سے ساری کشتی بندی ہوئی ہے اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مجھے خوبصورتی کافی اچھی لگتی ہے تو یہ خوبصورت سے پودے کھڑے ہیں موسیقی 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 جی اس وقت ہم دریا کے بلکل اندر ہیں موجود ہیں اور دیکھیں کہ یہ مرد جا رہی ہے جی ناظرین تو یہ ہے ہمارا کچھا روکڑی میاں والی اور یہ بلکل بریا کے اندر ہم موجود ہیں اور انتہائی کچھ گواب بہترین محول ہے یہاں پر تھنڈی ہواد بریای ہواہ ہمارے ساتھ آ رہی ہے اور بہت تھنڈا محول ہے جی تو ناظرین ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دریا بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اور دن بہ دن دریا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آبادی کو تھوڑا سا خطرہ ہے یہاں سلابی کیفیت بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ اور یہ دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ موسیقی 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 اور دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ دریہ سندھ بہہ رہا ہے اور دریہ سندھ کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ ساون کا مہینہ ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو ہر طرف سہلابی قفیت ہے تو اس قفیت کے اندر بھی انتہائی خوبصورت نظارے آپ دیکھ رہے ہیں دریا کے تو ہمارے چینل کے ناظرین کو ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میہوالی کتنا خوبصورت ہے میہوالی کو ایکسپلور کیا جائے میہوالی کو دسکرور کیا جائے اور جتنے میہوالی کے لوگ ہیں جو ٹور کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے تو پہلے تو دریہ سندھ کا ٹور کریں پہلے اپنے دریا کو دیکھیں اپنی سرجمین میہوالی کو ایکسپلور کریں اس کی خوبصورتی کو یہ نظارے دیکھیں اس کے بعد دوسرے ٹور پر جائیں آپ بھی کبھیلی علاقوں میں جاتے ہیں ہماری مہنوکی دریا وغیرہ یہ دیکھ رہے جاتے ہیں اتنی خوبصورتی ہماری میہوالی میں کہیں بھی بھی نہیں ہے تسوہ براہ سالہ بارٹ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جانور بھی ہیں یہ پانی کے اندر موجود ہے یہ بھی پانی سے محضور ہو رہے ہیں اور یہ کچھے کہہ رہی ہے یہ آپ ہماری کچھے بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک اور چیز اور یہ روکڑی کچھے کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا جائیں گے جس جگہ پر ابھی ہم دریا کے درمیان میں موجود ہیں یہاں پر یہاں سے سیپیک کا پول بھی نظر آتا ہے سیپیک دریا کا پول میں یہ زوم کر کے آپ دکھا رہا ہوں تھوڑا سا یہ آپ ہلکا سا آپ کو نظر آئے گا چونکہ یہ زیادہ زوم نہیں ہو رہا تو یہ سیپیک کا پول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب واپسی کی طرف ہم ٹر لیں گے یہ کیسے یہ دریا کٹائی ہو رہی ہے جہاں دریا کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی چھوچھوڑا دھلا رہا ہے دریا کے درمیان میں سانا الموجود ہیں یہ دریا دیسا کو سیر پہ کریں سارے آج دے ملائیں انہیں دے کولا تھوڑا جہاں پوچھ دیاں کہ دریا حالے میرے خیال دریا ایتنا زیادہ تا نہیں آیا زیادہ چڑھا پہ زیادہ چڑھا پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس دنال تو آپ کو کوئی نقصان تا نہیں تھی بڑا نقصان ہے مار مویشی ہرشے چھوڑی نقصان تھی سکتا ہے جہاں تنگ کھل گئی اچھا فتم تھی گئی مندی مثال مجبور مجبور لیکن تُسا کشتیاں لے تفہارے نیارے نندھی ہیں جہاں بڑا نبا نکصان سان تھی ہے پیٹرول مانگا ہے طوحی تہاں دیراجات اچھائی تھے ہیں انہوں نے تکونی مسئلہ لیکن جہاں جھکائی تھے پینٹا انہوں نے ہر چاہے لوڑوے ہیں یہ نقصان تھی ہیں اس کے لئے پٹرول اتنا زیادہ مہنگ ہے کہ کشتیاں دے اندر یہ پٹرول چلدہ بیتھار ہے انہوں نے پٹرول پورا کرنے ہی مشکل ہونے ہیں بہرحال اسلام بھائی بہت شکریہ جو سا کو آج جائم دیتا ہے سا کو اپنے دریاء دی سہر پہ کروے ہیں انہوں نے بہت مہربانی سا کو اپنے دیتا ہے ہمیں کشتی جو ہے ناپنی جگہ پر لے کر جا رہی ہے جہاں پر ہماری گاڑی کھڑی ہے اس سائیڈ پہ ہماری کشتی جو ہے ننگر انداز ہو رہی ہے اور ہمارا سفر آج کا جو ہے وہ تقریبا ختم ہو چکا ہے یہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے ہم گاڑی والی جگہ پر آ چکے ہیں ہم ایک دبعہ پھر اسلام بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمیں سارا کچھے کا وزٹ کر رہا ہے یہاں پر بچے بھی نہا رہے ہیں دریاء میں یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں اور دریاء کے اندر بھی جی آج کا ویلوگ ہم ادھر ہی ختم کر رہے ہیں یہ ہماری گاڑی سامنے سٹارٹ ہو رہی ہے لہو سے جترین دوست ہے تو وہ واپسی کے سفر کی طرح ہم گامزن ہو رہے ہیں تو یہ اچانک ہمیں مل گئے ہیں نبید بھائی یہ بھی ہمارے معزز ٹیچر ہیں اور ان جنوں چھوٹیاں انجوائے کرنے کے لیے دریاء کو دیکھنے کے لیے آگئے ہیں اور یہ انتہائی بازعوب بندے ہیں اور انگلیش لیٹریچر کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے اور میرا جو ہے اردو لیٹریچر کے ساتھ ہلکا پھل کا تعلق ہے زیادہ تعلق نہیں ہے کیونکہ میں نے ہمیں اردو نہیں کیا ہوا اس کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بھائی باقی یہ ہم میعوالی کے نظاروں کے بارے میں یا میعوالی کے خوبصورتی کے بارے میں تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں کہ میعوالی کیا خوبصورت ہے یا نہیں ہے میعوالی بے شک بہت خوبصورت کلاتا ہے بس یہاں پہ یہ جو آپ نے دریا کے بھی ساتھ ہی ہوگی تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ جو زمین کو یہ خراف کر رہا ہے دریا یعنی یہ تو سلا بھی کیفیت ہے اگر یہاں پہ تھوڑا سا سسٹم پھوپر ہوتا یعنی پھوپر باندھ اگر باندھ دیے جائیں پکے باندھ اس کو یعنی کنٹرول کیے جائے چونکہ جب سے سی پیک پل بنا ہے تو اس کے حوالے سے یہاں اس کو یعنی کنٹرول کر سکتے ہیں بلکل ڈیویلپ ہو سکتی ہے اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو بہت شکریہ نوید بھائی آپ اور وسیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ موسیقی